امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اللہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نادل فرمائے امت کے قابرین میں سے ہیں خاندان سعدات کے نیر تابہ چشم و چراغ ہیں اللہم امین شہیدی صاحب بیٹھے ہیں ان کا اس پر کیا موقف ہوگا وہ خود دیں گے بریلوی مکتب فکر سے مفتی نوید عباسی صاحب نے اور مفتی قریشی صاحب نے اپنا موقف پیش کر دیا بائیس رجب المراجب کو خال المسلمین حضرت امیر المنین سیدنا معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ کا وفات کا دن ہے ہمارے ہاں اب آپ یہاں کیا مانتے ہیں مجھے اس بات کا نہیں بتا لیکن ہم اس دن جو یہ نیاز دی جاتی ہے ہمارے ہاں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی تاریخ بھی ہمارے اقابرین کے ہاں یہ نہیں ہے حضرت امیر المنین رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے دن یہ جو لفظ کنڈے ہے نا کنڈے اگر یہ عبادت اس ہوتی تو اس کا لفظ کنڈوں کی بجائے کچھ اور ہوتا عربی میں ہوتا عربی میں کنڈے لفظ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے جی بلکم تو یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ حضرت امیر المسلمین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بغض میں یہ چیز شروع ہوئی اور یہ پروان چڑھتے چڑھتے یہاں تک پہنچ گئی ہمارا یہ موقف نہیں ہے ہم بالکل نہیں دیتے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا دن ہے اگر حضرت چعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پر کروڑ و رحمت نادل فرمائے ہمارے ماں باپ ان پر قربان ان کے جوتوں پر قربان اگر ان کی نیاز ہے تو اس دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات شریفہ بھی ہے اس پر بھی پھر رسال سواب ہونا چاہیے تو اس لیے ہم اس بات کی حامی نہیں ہیں اچھا مطلب آپ بڑھتے ہیں اس میں جو کنڈے کے حوالے سے یہ چیز ہے یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ بلا دلیل ہے کہ حضرت معاویہ کے بغز میں ایسا کیا جاتا ہے لا حول ولا قوة اللہ بلہ علیہ العظیم یہ دعوہ بلا دلیل ہے نہ کسی کتاب میں یہ خطیبوں کے چھکے والی بات ہیں اچھا یعنی یہ جو چھکے چھوکے مارتے ہیں مجمع کو واع واع کرنے کے لئے اس کی وگرنا کوئی اس پر اتھنٹے کا والا نہیں کہ کسی نے یہ کہہ کر یہ کنڈے کیوں بلکہ اصل میں علاقائی طور پر میں نے پہلے کا رکھا ہوا نام پڑ جاتے ہیں ہوتا یہ تھا کہ محبت کے ساتھ لوگ جو کھیر بنا کے اس وقت مٹی کے پیالوں میں وہ تقسیموں تھے وہ مشہور ہو گئی ہے کنڈوں والی نیاز یعنی وہ جو اس کو بانٹ کر ڈال کر دیتے تھے تو اگر دیت کی بات ہے اگر کوئی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے عرص کے حوالے سے ان کی یاد میں ان کی محبت میں یہ کرتا ہے وہ بلکل مستحصہ نیا سے امام جعفر ہی کہتے ہیں میرے جو جتنے بھی ہیں باقی حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یومیں وسال کے حوالے سے خود ایک اختلاف ہے وہ چار رجب بھی ہے پندرہ رجب بھی ہے بائیس رجب بھی ہے خود حضرت علماء دیوبند نے اس میں اختلاف کی ہے دیوبند علماء کے ہاں بھی حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یومیں میں شاہ صاحب سے بات کر کے میں آپ کی طرح بھی آ رہا ہوں جی شاہ صاحب